پیلسٹائن اور اسرائیل کا ڈسپیوٹ آلموسٹ اس موڈرن ایج میں اس کو سو سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں مسئلہ تو یہ ہزاروں سال پرانا ہے لیکن بیسیکلی اس موڈرن ایج میں نائنٹین سیونٹین انیس سو سترہ سے یہ ایشو زیادہ شروع ہوا جب بالفورڈ ڈیکلیریشن ہوئی جس کے تحت یہودیوں کو فلسطین کے اندر عبادکاری کی اجازت مل گئی یوکی کی حکومت کی طرف سے اور چونکہ سلطنت عثمانیہ کے اندر تھا یہ سارا ریجن اور پہلی جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اس دوران انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا عربیوں کے ساتھ کہ جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو ہم یہ علاقہ عربیوں کے حوالے کر دیں گے چونکہ عرب اور عجم کا آپس میں ایک زد اور کنفلیکٹ رہتا تھا اور دوسری طرف انہوں نے یہودیوں کو یہ امید دلائی کہ جب ہمیں یہاں پر حکومت مل گئی تو یہ ایریا آپ لوگوں کے حوالے ہم کر دیں گے اور دونوں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی اور اپنے پاس رکھ لیا پھر خیر یو این او میں جب یہ مسئلہ گیا تو یو این او نے اقوام متحدہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو ریاستیں بنائی جائیں ایک مسلمانوں کی اور ایک یہودیوں کی لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا دونوں طرف سخت مزاج لوگ تھے جنہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا انیس سو اٹھالیس میں جیوز نے اسرائیل نام کا ایک ملک قائم کر لیا اور نینٹین سکسٹی سیون میں جب عرب ملکوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو اس کا ایریا بڑھ گیا اور آلماسٹ چھے دنوں کے اندر پوری عرب دنیا کو اسرائیل نے شکست دے کے اپنی دھاک بٹھا لی اور اس وقت سے اسرائیل کی دہشتگردی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی کہ وہ جو جگہ ہے وہ دنیا کے تین مذاہب اسمانی ریلیجن یعنی مسلمز جیوز اور کرسچنز مسلمان یہود و نصارہ ان تینوں کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے اور رسپیکٹیبل پرسنیلٹیز کے ساتھ وہ اٹیج ہیں اسی وجہ سے وہاں پر تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹاپ آف دی لسٹ اگر کسی کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے تو وہ یہودی ہیں اور اس میں کوئی اگزسٹ کرنا چاہیے میرے تو پوائنٹ آف یو یہی ہے کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے یہودیوں کے اوپر احسان کیا تھا اور انہیں اجازت دی تھی وہاں پر آنے کی اس کو اسی طریقے سے کانٹینیو کرنا چاہیے تھا اور معاملات اتنے بگڑنے نہیں چاہیے تھے لیکن یہودیوں نے بھی اس کا نجائز فائدہ اٹھایا بعد میں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے اور بعض انوسینٹ یہودی بھی اس میں مارے جاتے ہیں عام پبلک تو نہیں چاہتی کہ وہ کنفلکٹ ہو بہرحال اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اگر آپ ایریل ویو دیکھیں اس پہاڑ کا جسے حرم کہتے ہیں جیوز ہمارے لئے بھی حرم کی جگہ ہے مسلمانوں کے جو تین بڑے بڑے حرم ہیں ان میں سے ایک وہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف اپنے کجاوے نہ کسو ایکسٹر آرڈنری سواب کی نیت سے اس کا سفر اختیار نہ کرو مسجد کے طور پر ویسے تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں یعنی یہ نیت کرنا کہ فلان جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کا سواب زیادہ ہے سوائے تین مساجد کے نمبر ون بیت اللہ یا مسجد الحرام نمبر ٹو مسجد اقصہ جسے بیت المقدس کہتے ہیں یہ بیت المقدس نہیں ہے یہ غلط لفظ ہے یہ بیت المقدس لفظ ہے اس کے لئے ایلیہ کا ورڈ بھی استعمال ہوا حدیث میں یورو شلم اس جگہ کا نام ہے مسجد اقصہ یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہے اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو مسجد نبوی ہے یہ تین ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے بل مسلمانوں کے لئے ایک اہمیت کی جگہ ہے وہ مسلمانوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کے دور میں جنگ یرموک کی کامیابی کے بعد جب رومن امپائر کا زور ٹوٹ گیا تو اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا اور یہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت مسلمانوں کے حوالے ہوا تھا یہ شہر اس پہ قبضہ تھا کرسچنز کا اور آلموسٹ سمجھ لیں ان کا قبضہ تھا چھ سو سال سے آلموسٹ چھ سو سال ہو چکے تھے اس وقت تک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے فائیو سیمنٹی ون اس وی میں اور ستر اس وی میں آپ کی پیدائش سے پانٹ سو سال پہلے ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا بت پرست جس نے یورو شلم کے اوپر حملہ کیا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا اور اتنوں کو ہی اس نے قیدی بنایا اور باقی لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا ان کا ڈائیسپورا شروع ہو گیا جسے کہتے ہیں انتشار یعنی پوری دنیا میں پھیل جانا تو یہ مختلف ملکوں میں جا کے عباد ہوئے ہیں ان کو کسی ایک جگہ کسی نے رہنے نہیں دیا اس لئے ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے اسی مسکن کی طرف واپس جائیں جو ہمارے اباو اجداد کا مسکن ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سیدنا اسحاق علیہ السلام کا اور بالآخر ان کی کوشش آ کے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد کامیاب ہوئی بلکہ سلطنت عثمانیہ تڑوائی ہی یہ مسلمانوں کے حوالے ہوا تو سیدنا عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈیکلیئر کر دیا کہ یہودیوں کو بھی اجازت ہے یہاں پر آنے کی لیکن ٹریٹی میں یہ لکھا گیا عیسائیوں کی طرف سے کہ یہاں پہ یہودی عباد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہودی اور عیسائی آپس میں آپ سمجھ لیں 180 ڈگری کنفلکٹ ہے عیسائی جس شخص کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ دجال تھا تو اب یہ ان دونوں کا آپس میں اتفاق تو ہوئی نہیں سکتا کسی صورت اور یہ آپس میں لڑتے بھی تھے سیدنا عمر کا احسان ہے یہودیوں کے اوپر کہ انہوں نے ان کے لئے اجازت نامہ کر دیا کہ تم لوگ یہاں پہ آ سکتے وہ عباد نہیں ہوگے وزٹ کرو اپنے ہولی پلیسز کی پھر واپس چلے جاؤ اور پھر آلموسٹ یہ آپ سمجھ لیں پوری ہسٹری میں تقریباً تیرہ سو سال تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے بیچ میں کچھ عرصہ کے لئے اس لیبی جنگوں میں عیسائیوں کے پاس یہ چلا گیا لیکن پھر سلاودی نیوبی نے جو ہے اس کو حاصل کر لیا اوورال زیادہ پیرن مسلمانوں کے پاس ہی رہا اور مسلمان جتنے بھی حکمران تھے وہ اس ٹریٹی کے اوپر قائم رہے کہ انہوں نے یہودیوں کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا البتہ یہ حسان تھوڑا تھا کہ عیسائی تو ان کو آنے نہیں دیتے تھے تو آنے والا معاملہ تو شروع ہو گیا میں ایک نقشہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں مسجد اقصہ کا کہ اگر آپ ایریل ویو سے دیکھیں مسجد اقصہ جو ہے وہ اس طریقے سے لمبائی کے رکھ ہے اور اس کے کارنر کے اوپر ایک گمت بناوا ہے ڈارک گرین کلر کا اور یعنی وہ محراب اور اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ کے اوپر آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک کلومیٹر یا اس سے بھی کم بنتا ہے ایک پیچھے ڈوم ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوم آف دا راک قبط السخرا چٹان کا گمبت اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے محراج کے اوپر تو اس وقت پریٹیکلی چونکہ یہ مسجد اقصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے رخ بنی ہوئی ہے لہٰذا مسجد اقصہ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی پیٹ ہوتی ہے اس گولڈن ڈوم کی طرف جسے عموماً لوگ مسجد اقصہ سمجھتے ہیں وہ مسجد اقصہ نہیں ہے وہ ڈوم آف دا راک ہے مسجد اقصہ وہ ہے جس کا چھوٹا سا گرین گمبت ہے انشاءاللہ ہم اس میں اٹیش بھی کر دیں گے اب آپ جب قبلہ روح کھڑے ہوں گے اگر آپ گولڈن ڈوم کے نیچے کھڑے ہیں تو آپ کو گولڈن ڈوم کی طرف پیٹ کر کے اس طرف قبلہ ہے اور اس کی رائٹ سائیڈ پہ اقصہ کی رائٹ سائیڈ پہ وہ ایک ویلنگ وال ہے جسے کہتے ہیں دیوار گریہ جو حیکل سلمانی کی ایک دیوار بچ کی ہے جو ٹائٹس نے جب حملہ کیا تھا حیکل سلمانی کو توڑ دیا تھا تو وہ ایک دیوار ہے جس کے سامنے وہ گریہ کرتے ہیں اور وہ ترات پکڑ کے آپ دیکھیں تو وہ بڑا تیزی سے یوں ہل ہل کے بلکہ ان کی وہ عادت ہے مسلمانوں میں بھی آل مست یہ عادت آئی بھی مساجد میں مدرسوں میں فاس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی قرآن ہل ہل کے پڑتے ہیں تو یہ ٹیکنیکلی ویسے کسی عد تک ٹھیک ہوتا ہے وہ تھوڑا خون کی گردش ہوتی رہتی ہے بل وہ وہاں پہ گریہ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی رو رہے ہوتے ہیں اپنے اس گولڈن پیریڈ کو یاد کر کے تو وہ یہ ٹوٹل نقشہ منتا ہے یہ دیوارِ گریہ یہ مسجدِ اقصہ اور یہ دوم آف در راگ جسے عہومن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدِ اقصہ ہے مسجدِ اقصہ یہ نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ بیت المقدس یا ایلیا یا یورو شلم یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں یعنی پہلے اگر ان سترہ مہینوں کو کنسیڈر کیا جائے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑی تو وہ اسی چٹان کی طرف ہی روح ہوتا تھا مسجدِ اقصہ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے نبیل اسلام کو مبارک زمانے میں نہیں تھی یہ بعد میں بنی ہے اسے ایک دور کی مسجد کے طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقصہ تو دور کی مسجد بسیکلی وہی ڈوم آف در راگ جو ہے نا وہی ایک سمجھ لے آپ کی بلا ہوتا تھا وہ چٹان ہی جسے آپ خانہ کعبہ شریف میں بھی آپ چلے جائیں تو ایک چوکور امارت ہی ہے اس کے اندر کچھ پڑا تو نہیں ہوا ایک اللہ نے ڈریکشن مقرر کر دی ہے اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبیل اسلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا مسجد اقصہ یعنی وہ یوروشلم یا ایلیا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا گیپ ہے ٹائم کا تو آپ نے فرمایا چالیس سال یعنی یہ چالیس سال بعد بنی ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو بیت اللہ ہے یا مسجد اقصہ یا آپ اسے یوروشلم کہلیں یا بیت المقدس کہتے ہیں یہ لفظ بیت المقدس ہے مقدس نہیں مقدس تو یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایکزسٹ کرتے ہیں بیچ میں بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کیا گیا اصل میں قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بیت اللہ تھا جو مکہ کے اندر ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر وہ قبلہ اصرف ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ واپس سے ابراہیمی ہو جائے اور وہ صورت البقرہ کے میں آپ دیکھ لیں دوسرے پارے کے آغاز میں بڑی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہم آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں انقریب ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف کر دیں گے اور اللہ نے خواہش پوری کی اور اس میں اللہ نے فرمایی اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کے پاس کوئی حجت نہیں رہے تمہارے خلاف کیونکہ وہ اندر جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ ابراہیم ہی ہوتا تو یہ ہمارے قبلے کی طرف موں کر کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے اور جب قبلہ چینج ہو گیا تو کہنے لگے اچھا ابھی تک تو موسیٰ کے قبلے کی طرف سے اب تم نے قبلہ ہی بدل دیا تو ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے تھے اسی لیے پھر آغاز ہوئے دوسرے پارے کا سیقول السفہ آن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کیسے بدل گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ایشیو کو اڈریس کیا تو وہ ایک ایشیو اڈریس ہوا ہے دوسرا ابنے کے باقی ہے اس کو اڈریس کرتے تو یہ کھڑا رہتا تو دنیا میں جو لوگ ٹرث لور نہیں ہوتے آپ ان کو شکست اس حوالے سے نہیں دے سکتے کہ ان کے سارے وسوسے سیٹل کرتے ہیں کسی حدتہ کی سیٹل کر سکتے ہیں بہرل وہ قبلہ نبی علیہ السلام کی مبارک خواہش کے اوپر دوبارہ سے بیت اللہ بن گیا اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے سورہ علی منان کی جو آیت ہے نا نائنٹی سکس نمبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِيُمْ وَضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَوْ وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ پہلا گھر بے شک جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے یہ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی شہر کی دو آپ سمجھ لیں پرونونسیشن ہے جس طرح ہمارے پرونسی ملک میں بومبے اور منبئی میم کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور با کے ساتھ بھی یہاں پہ بھی مکہ اور بکہ دونوں وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ اور یہ ہدایت کا نشان ہے سارے جہان والوں کے لئے یعنی یہ ایک مرکز ہے فیہ آیاتم بینات یہاں پر کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کھر کا حج کریں مَنِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَ جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف سفر کرنے کی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنُ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں کہ اگنسٹ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگوں کی ضرورت ہے اس سے بھی پتا چلا کہ ہمارا جو اول قبلہ ہے وہ خانہ کب ہے لہٰذا یہ ایک غلط العام ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے یا مسجد اقصہ یا یورشلم یا ایلیا وہ ہمارا قبلہ اوسط ہے درمیانی قبلہ قبلہ اول اور قبلہ آخر دونوں خانہ کعبہ شریف ہیں اور یہ یعنی ایک متھ ٹوٹنی چاہیے قبلہ اول اسے نا ویسے تو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سترہ مہینے نبیل اسلام نے چونکہ اس طرف نماز پڑھی ہے لیکن نبیل اسلام جب اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ابراہیمی قبلہ ہو جائے اور نبیل اسلام ابراہیمی دین پہ ہیں اور ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفیہ آدھا پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو جب ہم دین ابراہیمی پہ ہیں تو دین ابراہیمی کا قبلہ اول بھی خانہ کعبہ حضرت آدم الاسلام کا بھی قبلہ وہی تھا بیچ میں جب اس کی امارت کی نشانات مٹ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ دکھا دی تو دوبارہ سے انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر قبلے کو کھڑا کیا ہے یہ حضرت آدم الاسلام کے زمانے سے کیونکہ جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے اس نے اللہ کی بات تو کرنی ہے کسی طرف رخ تو کرنے تو وہ اللہ نے مغرر کیا ہوا تھا تو قبلہ اول اور قبلہ آخر یہ دونوں ہیں خانہ کعبہ شریف بیت المقدس ہمارے لئے قبلہ عوصت ہے درمیانی پیرڈ کا ٹرانزیشن پیرڈ کا کچھ عرصے کے لئے ایک کومن ٹرم کے طور پر سترہ مہینے کے لئے سہی بخاری میں آتا ہے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تھا تاکہ ایک نیگٹیف سیکالوجی یہودیوں کی طرف سے پیدا نہ ہو جائے وہ سمجھے کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں بنی اسرائیل کی شریعت کی ہی کانٹینیوشن ہم اس کو مانتے ہیں یہ اس کے بیچے حکمت دی ہر باتیں تو اور بہت ساری کی جا سکتی ہیں